ملے گا تو ہم انصاف کی گوہار ان سے کر رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے دیش کا جنڈا اوپر کر کے ہمیں جوڑ رہے ہیں تو ان کو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں دیکھیں اگر آپ کو پتا ہوگا یہاں کشمیری پنٹوں کا نرسنگار ہوا ہے اور انوارسن کشمیری مسلمان کا انوارسن سکس کا بھی نرسنگار ہوا ہے ہم نے سرکار سے اپیل کی تھی کچھ دنوں پہلے جب میں ٹوکن ہنگر سٹائک پہ ایک دن بیٹھا تھا میں نے ریکوست کیا تھا کہ کمیشن بنا کے فیکٹ فائننگ ریپورٹ دے تو اس کارن ہم آج بیٹھے ہیں اور ہم نے ایک اور مدار اٹھایا ہے کہ جو رمسہ جو پی اے جی سکولرز بیٹھے ہیں یہاں ان کو سسٹم نے ابیوز کیا ہے ان کو پھر سے رینسٹیٹ کر کے ان کو اپنی نوکری کرنے دو سو ہماری دو بیسک ڈیمانڈس ہیں سرکار سے دلی سے اور ہم ہنگر سٹائک کو چوبیس تاریخ تک کٹنیو کریں گے چوبیس تاریخ چار بجے تک جب تک پردامنتری جی اپنا جو سنشو دن ہے پورا نہیں کریں گے جو ہی وہ باشن ختم کریں گے اگر ہماری بات کو نظر انداز کیا گیا جو نیشنس باتیں ہیں جو دیش کی انٹیگریٹی کے لیے آپ بات کرتے ہیں ہم انہیں کل اگر آپ کو یاد ہوگا کل ال جی صاحب نے کہا کہ we will not buy peace in کشمیر we will establish it اس کے basic criteria's ہوتے ہیں جو innocent killings ہوئی ہیں اس پہ کمیشن بنایا جائے اس میں کیا تکلیف ہے کون سی ہم ایسی بات مانگ رہے ہیں کون سی ہم کوئی توپان مانگ رہے ہیں ہم تو basic بات کر رہے ہیں دوسرا جو scholars ہیں پی اے جی scholars ہیں جو رمسہ کے teachers کو appoint کیا گیا پھر ان کو نکالا گیا یہ اور ہائی کورٹ کے انکانٹری جبکہ موڈی جی نے بجٹ بھی ان کے لیے تین لاکھ کروڑ سینکشن کیا پھر بھی نکالنا تو ہم آپ کے مادیم کے تھو اپیل کریں گے ال جی آفیس سے اور ال جی صاحب سے اور پردامنتری جی سے کہ ہماری جو basic demands ہیں کمیشن اور رمسہ teachers کے appointment فورن اس پہ سنگیان لے تاکہ لگے کہ ground پہ نیا کشمیر آج ہندوستان کا جنڈا اوپر ہے تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ یہ اوپر ہی رہے اور کشمیر جو ان کی تاج ہے اس کو تاج بنا کے رکھے دیکھیں بدماشوں کو شرافت سے نہیں ان کو مہتبا گاندی سٹائل سے نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا جو جس باشا میں سمجھے گا جس نے انہوں نے تو قتل کیے ہم نے تو صرف بادشاہ کا الٹا استعمال کیا انہیں تو قتل و گارت کرائی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری آپ کو اس لیے کیونکہ آپ مائک پہ نہیں تھے آپ کو سنانے کے لیے آپ کی تھوڑا فون دی دور سے ہے اس لیے